بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلطان محمود غزنوی کے دل میں تین باتیں ہمیشہ کھٹکتی تھی ایک بات تو یہ دل میں کھٹکتی تھی کہ کیا میں واقعی سبتگین کا بیٹا ہوں اور سبتگین تو پہلے بادشاہ نہیں بلکہ ایک فوجی تھا پھر بادشاہ بنا کیا میری نسبت صحیح ہے یا کچھ اور ہے دوسری بات دل میں یہ کھٹکتی تھی کہ دین کے مختلف فرقے ہیں لیکن سب سے افضل اور بہتر فرقہ کونسا یعنی امت سے جو سب سے اعلیٰ لوگ ہیں وہ کون ہیں تیسری بات دل میں یہ کھٹکتی تھی کہ مجھے بڑے عرصے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی ہے اس لئے مجھے زیارت نصیب ہو جائے ایک مرتبہ وہ گلی میں گشت کر رہے تھے انہوں نے باہر آ کر ایک تارب علم کو روشنی میں پڑھتے ہوئے دیکھا پوچھا کہ تم مسجد میں کیوں نہیں پڑھتے اس نے کہا کہ مسجد میں روشنی کا انتظام نہیں ہے یہ ایک بندے کے گھر کے باہر روشنی جل رہی ہے اس لئے میں یہاں بیٹھ کر مطالعہ کر رہا ہوں انہوں نے کہا بچے تم جاؤ اور میں آج کے بعد تمہارے لئے روشنی کا انتظام کرا دوں گا جب طالب علم نے روشنی دیکھی تو اس نے دعا کر دی کہ اے اللہ اس بندے کی مرادیں پوری کر دے چنانچہ جب سلطان محمد غز نوی گھر آئے تو ان کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح ان کے بیٹے تو نے میری میراز کی عزت کی اللہ تعالیٰ تجھے دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرمائے اس طالب علم کی دعا کی برکت سے سلطان محمد غز نوی کی تینوں دعائیں مرادیں پوری ہو گئیں ایک تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی دوسرا ان کے دل میں جو اپنے نصب کے بارے میں جو چھوٹی موٹی باتیں تھی وہ ختم ہو گئی تیسرا ان کو یہ پتا چل گیا کہ علماء کرام ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں اور یہی لوگ دوسروں سے افضل ہیں ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا ایک دن شیطان بھی اس کے ساتھ ہو گیا لیکن وہ شیطان کو پہچان نہ سکا اور سفر کرنے لگا وہ آدمی سفر کرتا رہا اور نمازیں چھوڑتا رہا یہاں تک کہ اس نے فجر زہر اثر مغرب اور رشاہ میں سے ایک بھی نمازہ دانا کی جب سونے کا وقت ہوا اور سونے کی تیاری کرنے لگا تو شیطان اس کے پاس سے بھاگنے لگا اس مسافر نے بھاگتے ہوئے شخص سے پوچھا بھائے خیریت تو ہے دن بھر تم نے میرے ساتھ سفر کیا اور اس وقت جب کہ تمہیں آرام کرنا چاہئے تو مجھے چھوڑ کر کیوں بھاگ رہے ہو اس نے جواب دیا کہ میں شیطان ہوں میں نے زندگی میں ایک بار اللہ کی نافرمانی کی تو راندہ درگاہ اور ملون ہو گیا اے ابن آدم تو نے تو ایک دن میں پانچ بار اللہ کی نافرمانی کی نمازوں کو ترک کر دیا اور اسے کوئی اہمیت نہ دی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تیری نافرمانیوں کے سبب تجھ پر کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آجائے اور تیرے ساتھ رہنے کے سبب کہیں میں بھی عذاب میں مبدلہ نہ کر دیا جاؤں اسی لئے میں تمہارے پاس سے بھاگ رہا ہوں